بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام آج کی تین بڑی خبریں ہیں پہلی خبر یہ کہ خبر ہی غلط نکل آئی ہے فولکورٹ بینچ کی سماعت کا تحریری فیصلہ آپ سے کچھ در پہلے جاری ہو گیا ہے بندیالز آپ چلے گئے ہیں لیکن ان کا دیا ہوا فیصلہ ابھی بھی برقرار ہے دوسری خبر لیول پلائنگ فیلڈ مانگنے والے سارے ایک ہی لیول میں آ رہے ہیں آج سپریم کورٹ کے حکم پر سب کے کیسز کھولے جا رہے ہیں نون لیگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سب کے اور ان میں ٹاپ پوزیشن ہولڈر کون ہے کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ایک اور خبر کیسز کھولی نہیں رہے بند بھی ہو رہے ہیں عرش شریف کے خلاف کیس بند کر کے داخلے دفتر کر دیا گیا ہے پھر صحافی عمران ریاض کی بازیابی کے حوالے سے بھی آج یہ خبر ہے کہ آئی جی پنجاب کو کوئی آخری مولت کوئی ساتھویں آٹھویں دفعہ دی گئی ہے پہلے بھی بڑی دفعہ آخری مولت دی گئی آج ایک بار پھر آخری مولت ملی ہے آخر کیا ہو رہا ہے کیا کوئی امکان ہے کوئی اچھی خبر ہے جو آخری مولت دی گئی ہے اس کے اوپر بھی آخر میں چل کے بات کریں گے اور پھر چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو جو زمانتیں ہیں وہ منسوخ کی جائیں وہ پیش نہیں ہو سکتے تو حکم دیا جائے کہ جناب ان کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے یہ ہیں آج کی ساری ٹاپ سٹوریز شروع کرتے ہیں اس خبر سے جو غلط نکل آئی ہے بلکہ پہلے ذرا عمران خان کے کیس کی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں ایک ہی ساتھ پھر تفصیل میں باقی ساری خبروں کے اوپر بات کریں گے آج عمران خان کے وکلا نے ڈسٹرک کورٹ میں پیش ہو کر یہ درخواست کی ہے کہ عمران خان کو جیل سے عدالت میں پیش کرنے کے احکامات دیا جائیں ساتھ ہی وکلا کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ درخواستے تو بہت ساری دائر کر رہے ہیں یا قانونی جنگ تو بھرپول لڑ رہے ہیں لیکن ان کی بہت ساری درخواستے ہیں جو سنی نہیں جاری ہیں جن میں تاخیر ہو رہی ہے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ تمام کیسز میں ان وجوہات کی بنا پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا وہ لڑ تو بہت اچھی طرح سے رہے ہیں اپنی قانونی جنگ اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے مثال کے طور پر جس کیس میں عمران خان کی زمانت ہو چکی ہے توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں ان کی زمانت ہو چکی ان کی رہائی کے احکامات ہو چکے لیکن کیس کی جو مرکزی اپیل ہے کہ جناب یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے یہ کیس ٹھیک نہیں ہے اس کی مرکزی اپیل کو نہیں سنا جا رہا تو جب تک اسے نہیں سنا جائے گا یا اس کا کوئی ڈسیئر نہیں رہے گا تو اس کے دو نقصانات ہوں گے نمبر ون ناہلی برقرار رہے گی جب تک مرکزی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور دوسرا یہ کہ زمانت کسی بھی وقت منسوخ ہو سکتی ہے تو دوبارہ سے پھر اس کیس میں جیل بھیجا جا سکتا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں پھر اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کی درخواست پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا پھر سائیفر کیس میں ان کی زمانت کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا کہا گیا ابھی تک وہ سارا معاملہ پینڈنگ ہے پھر سائیفر کیس میں ان کی جو ایف آئی آر ہے اس کی کوائشمنٹ کی درخواست کی گئی ہے کہ جناب یہ ایف آئی آر ہی نہیں بنتی اسے ختم کیا جائے یا اسے خارج کیا جائے ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا سائیفر کیس میں اوپن ٹرائل کی درخواست وہ زیرہ التوا پھر مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی ایک اپلیکیشن فائل کی گئی ان کے وکلا کی طرف سے اس کے اوپر واضح حکامات نہیں جاری ہو سکے پھر جیل رولز کے مطابق کچھ سہولتے دینے کا کہا گیا تھا گھر کا کھانا فراہم کرنے کی درخواست کی گئی تھی کہ ان حالات میں جا ان کی جان کو خطرہ ہے تو گھر کا کھانا فراہم کر لینے دیجئے تو اس کے اوپر بھی عدالت نے کچھ تفصیلات مانگی سپریڈینڈنٹ جیل سے لیکن کوئی آرڈر اس کے اوپر اس طرح سے پاس نہیں ہو سکا پھر عمران خان کی زمانتیں جو خارج ہو رہی ہیں بیک ٹو بیک اس کے اوپر حکمیں امتنا جاری کیا جائے تو وہ ابھی تک نہیں ہو سکا پھر عدالت کو اٹک جیل شفٹ کرنے کا جو نوٹیفکیشن تھا یہ سائیفر کیس میں اس کو کالا دم کرات دینے کی درخواست کی گئی وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے اور اگر کچھ درخواستے کے اوپر فیصلہ ہوا بھی ہے تو وہ فیصلہ محفوظ ہے ابھی تک جاری نہیں ہو سکا جب تک فیصلہ محفوظ ہے جاری نہیں ہوگا تب تک ان کے وقلہ ان فیصلوں سے اگر وہ ان کے حق میں بھی ہیں تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو وقلہ نے نوڈ آوٹ کے محنت تو بہت کی ہے ہر لحاظ سے بہترین قانونی کام کیا ہے لیکن یہاں پر آکر رکاوٹ آ جاتی ہے کہ جب ایک ڈسیئن اناؤنس نہیں کیا جائے گا یا معاملے کو پینڈنگ رکھا جائے گا تو اس سے عمران خان کے جو مخالف فریقین ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہوگا لیٹس ہی ہوب کرتے ہیں کہ عدالت نے جیسے ان کی زمانت منظور کی تھی اس میں ایک بڑا اہم ڈسیئن دیا تھا اسی طرح باقی کیسز میں بھی اگر جلدی ڈسیئن آ جائیں تو ان کی لیگل ٹیم کے لیے یہ لیگل بیٹل لڑنا تھوڑا آسان رہے گا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ایک اور خبر کی جو غلط نکلی کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فول کورٹ بینچ کی سمات تو آپ نے دیکھی ہوگی اس کے اختتام پر کچھ ٹی وی چینلز نے یہ نشر کرنا شروع کیا کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر سابق چیف جسٹس عمر اطا بندیال کی جانب سے دیا گیا جو حکم امتنا تھا یا سٹے آرڈر تھا وہ خارج کر دیا ہے تو میں نے اسی رات کے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سٹے ابھی ویکیٹ نہیں ہوا یہ ایک سٹاپ گیپ یا میک شفٹ ارینجمنٹ تھی جسے حکم امتنا موطل کیے بغیر ساتھی ججز سے مشاورت کے ایک طریقہ کار کے تحت کیا گیا تھا یعنی ابھی سٹے برقرار تھا جو بندیال صاحب نے دیا تھا تو آج فل کورٹ سماعت کا تحریر حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور تین صفات پر مشتمل اس حکم نامے میں سٹے آرڈر خارج کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اسے خارج کرنے کا فیصلہ مستقبل میں آج ضرور سکتا ہے کیونکہ ججز اسی طرف جانا چاہتے ہیں بعض ججز لیکن اس کے لیے ایک پروسیجر جو ہے کم از کم اسے تو فالو کرنا ہوگا جب تک سارے ججز اپنا فیصلہ نہیں سنا دیتے یا یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے یا ووٹنگ نہیں ہو جاتی تو کیسے یہ سارا موطل ہو سکتا ہے تو اس میں ابھی تھوڑا سا ٹائم شاید لگے گا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی ابھی زیرے سماعت ہے یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں آج لکھ دیا اور مزید اس مقدمے کی سماعت تین اکتوبر کو ہوگی تو ابھی تک سٹے جو ہے وہ بندیال صاحب نے جو دیا تھا وہ برقرار ہے کل کو ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن کچھ چینلز یہ غلط خبریں چلا کے آپ کو میز گائیڈ کرتے رہے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ایکشن شروع ہو رہا ہے بلکہ ہو گیا ہے بندیال صاحب نے جو آخری فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے حکم دیا تھا کہ نیب سات دن کے اندر اندر سیاستدانوں کے تمام بند کیے کے کیسز کھول کر فائلیں جو ہے وہ احتساب عدالت موف کر دے تو آج اس پر باقاعدہ کام مکمل ہو گیا ہے اور سات سو ارب روپے کے مبینہ کرپشن کے کیسز کھول دیے گئے ہیں اب نیب ترامیم کل ادم ہونے کے بعد سات سابق وزراء آزم چار وزراء آلہ اور بہت سارے اور جو سیاستدان تھے ان کے کیسز بہال ہو گئے ہیں اور مجموعی طور پر کوئی تقریباً چار سو ساٹھ ریفرنسز بنتے ہیں دو سو ستر کے قریب تحقیقات ہیں چار سو چھپن انکوائریاں ہیں اور کچھ چھے سو تئیس کے قریب شکایت ہیں جن کی تحقیقات اثر انہوں ہونے جا رہی ہیں بلکہ اثر انہوں تو نہیں ہے لیکن دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہیں تو اس میں لیڈ کر رہی ہے جناب پیپلز پارٹی ان کے ایٹی نائن میمبران ہے جو سیاستدانوں کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں نون لی کے باسٹھ ہیں تحریک انصاف کے سنتالیس افراد ہیں جن کے کیسز بحال ہونے جا رہے ہیں پھر نیب میں کچھ ایسے لوگ بھی تائنات کیے جا رہے ہیں اطلاع یہی ہے جس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کچھ بڑھنے والی ہیں آخری دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہے وہ ریزائن کر گئے پھر کچھ اور بھی ایک دو ڈیزگنیشن پر لوگ موجود ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا تو اب ان کی جگہ کچھ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو ان معاملات کو بہت تیزی سے آگے بڑھانے والے ہیں تو مشکلات تو بڑھیں گی سیاستدانوں کی میں اول دو کے اس حق میں نہیں ہوں کیونکہ اس کا بینیفٹ سیاستدان تو بلکل ہاتھ بند جائیں گے ان کے بلکل وہ بارگیننگ پوزیشن سے آؤٹ ہو جائیں گے میں اس حق میں نہیں ہوں لیکن یہ گڑا خود انہوں نے کھودا اور اب خود اس میں گر رہا ہے آخر میں ایک افسوسنا خبر وہ یہ کہ عشی شریف صاحب کے قتل کیس کی جو ٹرائل کوٹ میں کاروائی چل رہی تھی وہ روک دی گئی ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ اسلام آباد میں آج گواہان کی عدم پیشی کے باعث یہ کاروائی روکی گئی ہے اور اسے ریکارڈ روم میں یعنی داخل دفتر کر دیا گیا ہے تحریری فیصلہ جو جاری ہوا ہے اس کے مطابق متعدد دفعہ بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے گواہان کو بلائیا گیا آپ کو پتا ہے کہ ان کی اہلیہ کے بھی ناقابل زمانت وارنٹ جاری ہوئے تھے وہ اسی لیے تھے کہ وہ بطور گواہ ان کو بلانا چاہ رہے تھے لیکن آج عدالت نے کہا کہ گواہ پیشی نہیں ہو رہے تو عشی شریف قتل کیس میں گواہان کے بیانات ریکارڈ کرانے میں اگر دلچسپی نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے اس کیس کو آگے چلانے کا اور ہم نے گزشتہ سمات پر پروسیکیوشن کو یہ نوٹس دیا تھا کہ کیوں نہ یہ فائل بند کر دی جائے یا ریکارڈ روم واپس بھیج دی جائے تو جو پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے جواب جمع کر آیا تھا کہ پرائیویٹ اور سرکاری گواہان بیان ریکارڈ کرانے عدالت نہیں آ رہے اس لیے پھر عدالت نے یہ حکم دیا کہ آئندہ جب تک کوئی حکم آ نہیں جاتا تب تک عشی شریف قتل کیس کی جو فائل ہے اس کو ریکارڈ روم بھیج دیا جائے آخر میں تھوڑا سا ذکر عمران ریاض خان صاحب کا بھی کہ آج کوئی آٹھویں برتبہ شاید آئی جی پنجاب کو آخری وارننگ دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے اور چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے آئی جی پنجاب سے یہ کہا ہے کہ آپ کو پچیس ستمبر ہے یا شاید چھبیس ستمبر ہے یہاں تک کی آخری مولت دے رہے ہیں انہوں نے ویسے تو جو عمران کے وکیل تھے عمران ریاض کی انہوں نے کہا کہ ان کو بس چوبیس گھنٹے کی مولت دے ان کو پہلے ہی بہت مولت دے دی ہے لیکن جی صاحب نے کہا کہ آخری دفعہ ان کو مولت دے رہے ہیں اور انہوں نے آج ہی پنجاب سے بھی کہا کہ اس مرتبہ اگر آپ کوئی کنکریٹ چیز یا کوئی ایسی بازیابی سے متعلق بہتر خبر نہ لے کے آئے تو پھر ہم آرڈر جاری کریں گے یہ تو میں کئی سماتوں سے سنتے آ رہا ہوں اللہ کرے کوئی وہ سخت آرڈر جاری کریں جس کا کوئی اثر بھی ہو تو دیکھتے ہیں چھبیس ستمبر کو کیا ہوتا انتظار رہے گا اللہ کرے کوئی بہتر خبر آئے ان کے لوائکین کے لیے بھی ان کے اہل خانہ کے لیے بھی امار کی جو حالت دیکھی نہیں گئی لوگوں سے بہت سارے لوگوں سے تو عمران ریاض خان کے بھی چھوٹے بچے ہیں پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہے ہم نے نہیں دیکھا ٹی وی سکرینز کے اوپر نہیں ہے میڈیا کے اوپر نہیں ہے ان کی فیملی بھی خاموش ہے لیکن ظاہری بات ہے بچوں کی صحت پر اور ان کی جو نفسیاتی ایک گروت ہے اس کے اوپر دیفنیٹلی فرق پڑھ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر آفت سے مصیبت سے دور رکھے ان کے اہل خانہ پر رحم فرمائے اور عمران ریاض خان کی جلد از جلد بازیہ بھی یقینی ہو سکے آج تک کے لیے اتنے اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ